اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج تاریخ پچیس میں دو ہزار اٹھارہ ہے میرے بھائیو حدیث شریف میں جو ذکر آیا ہے لیک آف جلیلی جسے سی آف جلیلی بھی کہتے ہیں جسے لیک آف تبریاز بھی کہتے ہیں وہ سوکھ جائے گا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے زمانے میں یہ حدیث شریف میں تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے تمثیلی بیان جو وہ پچھلی کتاب کے تمثیلی پیشگوئی کو آ کر بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس میں جو ہے دجال کا مسیح دجال کا جاسوس کہتا ہے کیا لیک تبریاز ابھی باخی ہے پانی ہے لوگ کہتے ہیں ہاں تو بولتا ہے کہ وہ انخریب سوک جائے گا تو وہ میٹافوریکل ہے یعنی تمثیلی ہے اس سے مراد وہ ایک پانی پینے کا لیک ہوگا جو مسیح کے زمانے میں سوک جائے گا تو وہ نکلا گنڈی پیٹ ہیدراباد کا جہاں میں عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام آیا دو ہزار دو میں جو میری نیوز آئی کیس ہوا اور دو ہزار دو سے لے کر تین کے درمیان پورا گنڈی پیٹ فرس ٹائم ہسٹری میں سوک گیا گنڈی پیٹ لیک جو انیس سو ستائیس انیس سو تیرہ انیس سو بائیس یعنی انیس سو بیس کے آس پاس بنا تھا اسی سال میں پہلے بار یہ واقعہ ہوا اور اسی سال نومبر میں رمضان میں دو ہزار تین میں سورج گرن اور چاند گرن بھی ہوا جو مہدی کا نشانہ ہے لہٰذا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا جو لیک تبریاس ہے لیک آف جلیلی ہے وہ سوک رہا ہے اس کا پانی آجوج ماجوج پی جا رہے ہیں میرے بھائی اللہ تعالی نے بیان کر دیا تھا دو ازراس اول ٹیسٹیمنٹ طورت میں کہ اس اسرائیل کو اللہ تعالی ایک نئے علاقے سے تبدیل کر دے گا اور وہ نئے علاقہ نکلا انڈیا کا تلنگانہ اندرپردیش حیدرباد میرے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے تو واقعہ پورا ہوا کیونکہ یہ تمثیلی جگہوں کے نام تھے کیونکہ عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام یعنی میں اسرائیل میں آنے والا ہی نہیں تھا خود نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی میں بول دیا کہ میں اب یہاں پر کبھی نہیں آؤں گا ہو گئی بات لہٰذا اور ایک ایک حدیث ملتی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے لیک تبریہ سے جھیل تبریہ سے گزریں گے اور سارا پانی پی جائیں گے ممکن ہے یہ حدیث واقعی میں یاجوج ماجوج کا جو واقعی میں لیک تبریہ سے اس کا پینے کا ذکر کر رہی ہو کیونکہ یہ دونوں الگ الگ حدیث ہیں لوگ دونوں ملا کر مسیح دجال کو دیکھ رہے ہیں ذرا سوچنے ہی بات میں عیسیٰ مسیح مہد علیہ السلام آ گیا چودہ سو نشانوں کے ساتھ ایڈنٹیفیکیشن پروفز کے ساتھ وقت دو ہزار اٹھارہ مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چودویں صدی مکمل ہو گئی پیداس سے چودہ سو سال نینٹین سوئنٹی ٹو میں مکمل ہو گئے اور ہجری سے دو ہزار انیس میں مکمل ہو رہے ہیں سمجھ لے آیا سمجھ میں آ رہی ہے بات اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیہ نے اس کے خلیفہ پورے ظاہر ہو چکے ہیں پورے ملا کر کئی سو نشان ہو چکے ہیں دعوت الملل ارز نکل چکا ہے تو پھر ابھی آپ یہ اگر کہیں گے کہ نہیں جو لیک تبریاس ہے جو لیک جلیلی ہے ابھی وہ اس کے اوپر نظر دال کے دیکھ رہے ہیں عیسائی حضرات یہودی اور مسلمان کہ وہ ابھی سوکھ رہا ہے ابھی سوکھے گا ابھی سوکھے گا تو مسیح دجال آئے گا عیسیٰ مسیح آئیں گے کیا دیواناپن ہے یہ میں یہاں پر آ گیا ہوں بار بار ثبوت دے رہا ہوں بیان کر رہا ہوں اعلان کر رہا ہوں پھر بھی کنفیوزنز میں فسے ہیں لوگ کیوں کیونکہ نہیں مانے نا میں عیسیٰ مسیح مہدلہ السلام آ گیا بلکے اسی لیے تو کنفیوزن میں رہیں گے جیسے آج تک یہودی حضرات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ مسیح مسیح آئیں گے مسیح آئیں گے جبکہ میں آیا بھی گیا بھی پھر دوسری بار بھی آ گیا سمجھے آپ تو مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہودیوں سے لڑے کیونکہ وہ یہودی مسلمان تھے وہ زمانے کی لیکن انکار کر رہے تھے اور آج مجھے سارے مسلمان فرخوں سے لڑائی کرنی پڑی یہ لفظی لڑائی کیونکہ ان لوگوں نے غلط اخیدہ بنایا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے تھے جو تمثیلی حدیثیں ہیں جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی پیشگوئیاں ہیں وہ تمثیلی ہیں اس میں جو جگہوں کے نام استعمال ہوئے تمثیلی ہے حقیقت میں وہ جگہیں نہیں ہیں کچھ وہ جگہیں بھی ہیں کچھ تمثیلی ہے دونوں کو ملا کر دیکھ رہے ہیں لوگ تو غلطی میں ہیں میری بات سمجھ میں آگئی تو فرس ٹائم ہسٹری میں جب سے گنڈی پیٹ لیک عثمان ساغل لیک ہیدراباد کو جو پانی سپلائی کرتا ہے وہ بنا وہ دو ہزار تین میں پہلی بار پورا سک گیا تھا میں خود وہاں گیا نماز پڑا نفیل اور ایک کٹھورا پانی بھی نہیں تھا اور پھر میں نماز پڑھ کے آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھرا پانی کو الحمدللہ